دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان شہزاد دوستو تلاش روزگار میں ہم بات کرتے ہیں جوپس کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں انٹرپینئورشپ کے بارے میں دوستو ابھی ہماری ایک سیریز سٹارٹ ہوئی ہے جو بیسیکلی نرسی فارمنگ سیریز ہے اور اس میں آج ہم پائن ایپل پر بات کریں گے کہ پائن ایپل کا باغ اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح لگے گا اس کا نیٹ پروفٹ کتنا ہے اس کی کوسٹ انیلائیسز کریں گے کہ خرچہ کتنا ہے اور آپ کو ایڈ ایڈ آف دے دے کتنا اس سے پروفٹ ہوگا تو دوستو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے پائن اپل کے بارے میں پائن اپل ہم سب نے کھایا ہے پائن اپل ایک بڑا مزے کا فروٹ ہے اور پاکستان میں ہر سال کروڑوں روپے کا پائن اپل باہر کے ملکوں سے امپورٹ کیا جاتا ہے جس میں تھائی لینڈ فلپائن اور یہ تمام کنٹریز جو ایشن سٹیٹس ہیں بسیکلی یہ شامل اجان سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور پائن اپل کا ملک شیک بھی بنتا ہے جوسیز بنتے ہیں ایسی طرح پائن اپل کیکس کے اوپر استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور تقریباً کروڑوں روپے کے پائن اپل ہر سال پاکستانی امپورٹ کر کے اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ پائن اپل پاکستان میں اس کی کاشت نہیں کی جاری حالانکہ آپ کے سامنے اس ٹائم پائن اپل کے پودے موجود ہیں اور ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائن اپل کا پھل موجود ہے اور یہ میں اس ٹائم جو ہے سینٹرل پنجاب ڈسٹرک کسور تحصیل پتو کیک نسری فارمنگ پہ موجود ہوں جہاں پہ یہ پائن اپل کی کاشت کی گئی ہے اور یہ پودے ہنڈر پرشنٹ جو ہے پھل دے رہے ہیں اور اس پھل کا ٹیسٹ اور خشبو انتہائی بہترین ہے اور یہ بہترین پھالا اور یہ تھائی لینڈ کے پائن اپل کا مقابلہ کرتا ہے تو دوستو بزرورت اس چیز کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز مارکٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو اس کا پروفٹ میکسیمو ہوتا ہے تو دیفنیلی اس ٹائم پاکستان کی مارکٹ کے اندر جو فوڈ انڈسٹری ہے اس میں پائن اپل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان کی اندر سے سپلائی بلکل نہیں ہے ساری امپورٹ ہو کے آ رہا ہے تو دیفنیلی اس ٹائم یہ گولڈن اپرچونٹی ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر آپ اس ٹائم پہ اس کی فارمنگ کریں آپ کے سامنے دو قسم کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پائن اپل کے پودے ایک یہ قسم ڈیفرنٹ ہے اور یہ اور قسم ہے تو ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں مسٹر عبرار صاحب یہ ایک ہارٹی کلچر ایکسپرٹ ہے جو بیسکلی یہ فارمنگ ہے ان کے منجنگ ڈیکٹر ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو آپ نے فارمنگ کی ہے آپ کے پاس دو قسم کا پائن اپل موجود ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ آپ نے خود اس کو کیا یا امپورٹ کیا یا آپ کے خود آپ کے ہاتھوں سے لگائے گئے پودے ہیں سر بسکلی تو اس طرح ہے کہ مارکیٹ میں نرسی میں آپ پتل کی میں وزٹ کریں تو آپ کو تین سے چار قسموں کے پائن اپل ملیں گے ٹھیک ہے جس میں ایک تو نور ایک سارے پر ہے جس کو بیریکیٹڈ بولتے ہیں بیریکیٹڈ بولتے ہیں بیریکیٹڈ پائن اپل بیریکیٹڈ پائن اپل بیریکیٹڈ پائن اپل ٹھیک ہے اس کے پتے کے اندر وائٹ وائٹ دھاریاں سے ہی ہیں ٹھیک ہے بیریکیٹڈ کی بھی آگے دو اقسام ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ریڈ والا آتا ہے اس کا وہ پڑا ہوئے ہیں ایک گرین والا آتا ہے لوکل ٹھیک ہے لیکن اس طرح تھا کہ میں جب فرس ٹائم اس پیپر میں نے کام سٹارٹ کیا تو بیریکیٹڈ کو پھال جو آیا اس کا جو سٹا تھا وہ چھوٹا تھا ٹھیک ہے اس کی موٹائی نہیں ہوئی اس کے اندر راست پیدا ٹھیک ہے مطبق یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوا بیریکیٹڈ کا اس میں راست کام ہوا راست بنا ہی نہیں ہے صرف یہ ایک اورنا مینٹر پودا ہے پائنے پل کا صرف پکڑی کریشن اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک ویلیٹی آتی ہے ہمارے پاس ریڈ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پائنے پل لگایا اس کے اوپر اس کو ریڈ کنگ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا علمیہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں موٹا نہیں ہو پایا ٹھیک ہے اس کا جو پھال تو ضرور لگتا ہے ٹھیک ہے بے بھال لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو پھال ہے وہ قدرے سمارٹ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر راست نہیں بنتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہذا یہ ویلیٹی بھی پاکستان میں پھر ہو گیا ٹھیک ہے تیجئے پھر اس کے بعد ایک اور گرین والی ویلیٹی ہے ٹھیک ہے وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے اس کا پتہ اس کے ساتھ مشابت رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ویلیٹی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی اس کو بھی پھال لگتا ہے لیکن چھوٹا رہتا ہے ٹھیک ہے کھانے کے قابل نہیں ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے ایک دوست نے مجھے باخی سے یہ ویلیٹی بھیجی ٹھیک ہے یہ گرین والی ٹھیک ہے دور سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیز کھانے والی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی آم پڑا ہوئی ہے نفسی میں اس کا جب پھال پکتا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتھے کوئی آم بھو پی آئے مطبع اتنی اس کی مٹھی اور اچھی خشبوطی جب میں نے اس کو فرس ٹائم کٹا جب اس کو میں نے فرس ٹائم کٹا تو میری تمام ایکسپیکٹیشن سے یہ بڑھ کے نکلا اس طرح اس کے اندر سے جوس مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میرا اپنا پائی نیپل ہے اب آپ دیکھیں یہ چند ایک سیمپل کے طور پر میں آپ کو پودے دکھا رہا ہوں اچھا سر مجھے بتائیں جو آپ کا فروٹ ہیتنا ہوترا اس کو آپ نے کیا کیا اس کو سیل اٹھا کیسے کیا آپ نے سر جو پہلے سال تھا نا انڈر ایکسپیننس تھا میرے پاس چند ایک پودے تو وہ تو میں نے دوستوں کو ایزا گفٹ آپ نے دے دیا پاکستان میں پائی نیپل دیکھو پاکستان کے اندر پائی نیپل اگرے سال انہی پودے کو میں نے زمین کے اندر گروڑا دیا وہ تقریباً چار سو سے پانچ سو کے لائک بخ مرے پودے تھے ہر پودے کے اوپر ایک دانہ لگتا ہے ایک دانہ لگتا ہے اس کے بعد اس پودے کو دانہ نہیں لگتا اس طرح اب نانہ کے اندر ہوتا ہے پھر اس کے پائی نیپل کے اگلے سال بچے نکلتے ہیں ایک دانہ لگتا ہے نیچے سے دو بچے نکلتے ہیں ان بیبیز کو پہل لگتا ہے جس کو پہل ختم ہو گیا ہوتا ہے اس کو پھر پھر نہیں لگتا جس طرح اب یہ اس کو پھل لگا ہوا ہے جب بڑا ہوگا تو ہم اس کو کار لیں گے اس کے نیچے سے دو بچے نکلیں گے ان دو بچوں کو پھل لگ رہے گا اس کو دوبارہ فروٹنگ نہیں ہوگی اچھا پھر وہ چون چار سو پانچ سو آپ کے پاس پائنیپل تھا اس کا آپ نے کیا کیا وہ میں نے میں ایک فروٹ منڈی والے کو بتایا ٹھیک ہے اسے جب آپ ہاتھوں ہاتھ میں اسے لے لیا اچھا وہ سیل آپ کا سیل ہو گیا وہ میرا سارا آل ٹو آل سیل ہو گیا اچھا سر آپ مطلب یہ ریکمنٹ کر رہے ہیں یہ نسل جو ہے اس کی کاشت کاری پاکستان میں کی جائے سر کریں آپ آپ کنوں چھوڑیں مروض روک روایتی فسلیں جس طرح یہ کوئی لگاڑ لگا رہا ہے کوئی فالسہ لگا رہا ہے مروض کی مارکٹ آئی سب لوگوں نے مروض شروع کر دیا پھر کیا ہو مروض کو بھی جوتے پڑے ٹھیک ہے بلکل ایسے جو لیمن کی مارکٹ تھی لوگ لیمن کی پچھے شروع ہو گئے لیمن کو بھی جوتے پڑ گئے ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھو دیکھی آپ کوئی نئی چیزیں لے کے آئیں ٹھیک ہے جس طرح یہ پائن ایپل آپ پائن ایپل کا بزنس کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ٹھیک ہے جو بھی ٹھیک ہے جو ڈگری تیمپریچران پتوں کی مح Carbon یہ انتظورا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کو میں نے شدید سردی میں بھی بھنائے کیا ہے شدید گر میں بھی اس کے پوڑے کو رکھے دیکھا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کہ اس کے اوپر قروش کا افینکٹ ہوا ٹھیک ہے بہت زیادہ Heidi چاہئے انو اس کو کا دفت زیادہ سروڑ 1 ماہ 29 25 ڈیڑھ ماہ تک جاتی ڈیڑھ ماہ تک اچھا سر بک جائے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح آپ کیا کریں آپ اس کو کین کے اندر پیک کریں کیننگ جو بلکل ہم دیکھتے ہیں مارکٹ میں دو سو روپے کا کین اویلیبل ہوتا ہے بلکل اچھا وہ بزنس بھی سا کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے اندر دو سو سو ڈائیس ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی اس کو پریزرویٹیو ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مدد یہ تو چھوٹی سی پورے انڈسٹری لگ سکتی ہے آپ مطلب کے اس کی پائلنگ کر کے چھیل کے پنجاب پورٹ ہارٹنگ سے اس کو جسٹر کروا لیں ٹھیک ہے آپ اپنا پاکستان کا برینڈ بیچیں بلکل یہ تو آپ نے بہت زبریس آئیڈیا دیا ہے میں آپ کی اس آئیڈیا سے حیران ہوں ماشاءاللہ آپ نے مطلب کے جو ہم لاکھو روپے کا کسٹرم بھی پیک کرتے ہیں ٹیکس پیک کرتے ہیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں شپنگ چارجز بھی ہم اسے خود یہاں پہ اس کی کیننگ کر سکتے ہیں آپ بتا رہے ہیں بلکل اس کو چھیل کے اس کے سلائسز کر کے اس کو پریزوریٹیو میں کیننگ کر کے مارکٹ کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا پیسہ کما سکتے ہیں تو سر اب آپ یہ بتائیں کہ جو حضرات جو ویڈیو دیکھیں اگر وہ پائنپل کا باغ لگانا چاہتے ہیں آپ سے رابطہ کریں گے تھوڑا سا بتا دیں کہ باغ لگانے پر اندازاً کتنا خرچہ آ جائے گا سر بیکنہ جی یہ فیل حال تو خسر آپ کی مہنگی ہے ٹھیک ہے اس کے پودے تھوڑے سے کوسٹ لی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا آپ پہلے دو چار اکڑ پر نہ لگائیں ٹھیک ہے جی آپ دس مرلے لگا لیں ٹھیک ہے مدھ اپنی فارمنسیز تیار کریں ہے ایک نا vest ایسےڈ پر لگا لیں سوچے agenda لگا لگا لیں گا آل呀 erstoudja مرلے گے تھوڑی اگلے سال آپ کا لگ جان گا تشکر لے سال کنال کسل تھوڑ آپ کا چال کھنال آجا کھنٹ 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 کھن رکت کتا لوگا سٹیپ بالی سٹیپ بالی سٹیپ میروں سے بڑھاتے چلے اگر تھا وہ اس طرف انہ آپ بلک نہیں کر سوڑ اس ویڈیو دیکھنے والی ہماری جو ناظرین ہیں ان کا تعلق کو صوبہ سندھ سے بھی دیکھ رہا ہوگا خیبر پختونخواہ سے دیکھ رہا ہوگا کوئی مائٹ بھی پوسٹیبلیٹی کو بلوچستان سے دیکھ رہا ہوگا تو آپ مجھے کائنڈلی پورا پاکستان کے اٹموسفیر کو مدے نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ یہ کیا جس طرح اگر آراول پینڈی اسلامباد کی بات کریں جس طرح وہاں پہ آپ کو پتہ چکری کے پاس بہت زیادہ فام محسوس بن رہے ہیں کیا اس آبوحواب میں بھی یہ کام ہے کیونکہ آپ کنسلٹنسی پروائیڈ کرتے ہیں اس حریرے میں بھی سارا بے فکر ہو جائیں آپ اس کو لگائیں ٹھیک ہے میں آپ پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو اوپر نادو گرمی کو کوئی افیکٹ ہے نصردی کے افیکٹ ہے ٹھیک ہے جی نا اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ اسے ریکمینڈ کر گملے کے اندر بلکل گملے کے اندر ہے بلکل گملے کے اندر میں دیکھ لیں ہاں جی یہ سارے پائنپلز ہی پائنپلز ہیں یہ دیکھیں ہر پودے کو ایک دانہ لگا ہوا ہے جی بالکل مونسون میں میرے پاس آتے ہیں تو ان دانوں کا اتنی ہائٹ ہو نہیں تھی ٹھیک ہے مطلب آپ یہ ہائیلی ریکمینڈڈ کر رہے ہیں ازاد جمہو کشمیر خیبر پختونخان سے لے کے سندھ کراچی تک پاکستان میں لگائیں جہاں دل کرتے آپ لگائیں اچھا آپ مجھے کانیلے بتائیں اس کے لئے جو مٹی آپ نے استعمال کی ہے وہ میرا یا بھلی کوئی مٹی نہیں ہماری ہماری تو سمپل جو بڑھائی کرتے ہیں ہم نیر کی بالو مٹی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر خاد وغیرہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے صرف بالو مٹی کے اندر ہم نے پودے لگا دیئے تو بہت اچھا ہمیں رزلٹ منا یہ آپ کے سامنے لیکن یہ آپ کا آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے دو چار نسلوں کو مطلب کہ ٹیسٹ کر کے فائنل ریکمینڈ آپ نے یہ کی ہے آپ کی تین سے چار سالہ میند کا نچوڑ یہ نکلا ہے اور اثر اگر کوئی بھی پاکستان میں دیکھنے والا ناظرین اس کو اگر پودے چاہیے تو آپ کیا سپلائی دے سکتے ہیں ان کو سر جی بالکل جی ہم کس کام کے لئے بیٹھیں بلکل ٹھیک ہے سر یہ آپ سے آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا سر ٹھینکیو سر جزاکل